السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آپ لوگ سوچ رہوں گے میں آپ لوگوں کو کیا دکھا رہا ہوں پہلے تو معذرت میری آواز بہت زیادہ پھٹی ہوئی لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو تو کیونکہ گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور اس کے بعد یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میکپ یہ میں نے کیا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرا پولر بھی ہے تو اس میں میرے پاس ایک marque آئی تھی پارٹی میقپ کے لئے تو میں نے ان کا پارٹی میقپ کے لئے ویسے یہ دو دن آئی تھی اور ایک دن تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ ان کی پک بنانا نہیں ہے ابھی میں نے پک بنائی ہے مووی نہیں بنا سکی میں اور یہ آئی تھی اور ان کے ایک سسٹر آئی تھی وہ ولیمے کی برائیٹ تھی یہ ہیں یہی ہے یہ میں نے پکچر اٹیک اٹیچ کر دی ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ ولیمے کی برائیٹ ہے ان کو میں نے تیار کیا تھا اور ان پر میں ان کو تیار کرنے کے لیے میں نے وہ پروڈکٹس یوز کی ہیں جو کہ میں آپ لوگوں سے پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں بیس میں نے شیفر کی بیس لگائی اس کے بعد جو باقی میک اپ وغیرہ جو یوز کیا ہے ہائی لائٹر وغیرہ وہ میں اپنی جو بگنرز میک اپ کیٹ کی جو بنائی ہے میں نے ویڈیو اس میں میں سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں تو کوئی بھی چیز ایسی نئی نئی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے میر شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا اوکے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ لوگ ریکریئٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں تو کمنٹ سیکشن میں جو لازمی بتائے گا تو نیکس سندے تھا تو اب ہم یہ سندے کو جا رہے ہیں ملتان ایز یو نو کہ ملتان جاتے ہیں ہم گھومنے پھرنے اور یہ جو یہاں میں نے جو فراک پینا ہوا ہے یہ ہے اکھروٹ کا بہت پیارا ہے بہت اچھا کپڑا اور یہ ففٹین ہنڈر کا تھا فراک اور اس کے ساتھ میں نے میچنگ نیل پولیش لگائی یہ پمپس پہنے ہیں ساتھ ساتھ پینک ٹائلز ہے اور ساتھ بلیک نیٹ کا ڈوبٹا لیا تھا اس کے بعد ملتان جاتے اس لئے کیونکہ بھاولپور میں کوئی سینما نہیں ہے تو ہمارے بھاولپوریوں کے لئے جو ایک انجوائیمنٹ رہ جاتی ہے وہ صرف ایک ملتان ہی رہ جاتا ہے پھر انجوائی کرنے کے لئے اور ہمارا ارادہ ہے مووی دیکھیں گے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم نے کونسی مووی دیکھنی ہے تو ابھی ہم یہ بھاولپور سے نکل رہے ہیں تو آپ لوگوں نے مجھ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر موویز دیکھی ہیں پاکستانی جو ریلیز ہوئی تھی ایت پہ جوانی پھرنہ یعنی ٹو پرواز ہے جنون اور کونسی تھی لوڈ ویڈنگ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کونسی زیادہ اچھی لگی میں نے پرواز ہے جنون تو دیکھی نہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسی ہے ہاں میں نے وہ دیکھی تھی جو نہیں آنی ٹو اور لوڈ ویڈنگ اور میں نے اس کا ولاغ بھی بنایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تو میں یہاں آئی بٹن پر لگا دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو اس کا جو ولاغ میں نے بنایا تھا تو مجھے ان میں سے جو لوڈ ویڈنگ تھی وہ بہت اچھی لگی تھی کیونکہ لوڈ ویڈنگ میں ایک میسج تھا تو وہ بہت زیادہ اچھی لگی تھی مجھے باقی اب ہم ابھی راستے میں اور موسم بہت اچھا تھا اس دن باقی ہزبینڈ آئے تھے اب آپ لوگ بہت سار پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہزبینڈ کیسے ہو گیا آپ کے تو شادین ہوئی تو میرا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد آپ کے جو منگیتر ہوتے ہیں فیونسی ہوتے ہیں وہ آپ کے ہزبینڈ ہو جاتے ہیں نکاح کے بعد تو اسی طرح یہ میرے ہزبینڈ ہے ابھی میری رکستی کو سال دیر ہے باقی تو ہزبینڈ آئے تھے تو ان کو میں نے پراتھا اور آملیٹ پنا کے دیا تھا اور خود میں نے پھر لودرا سے میرا نان چنے کا دل تھا تو وہ کھائے تھے باقی ابھی ہم ملتان میں انٹر ہو گئے ہیں اس کے بعد ابھی ہم تھوڑے ہمارا گردی وغیرہ کریں گے پھر شاپنگ ہوگی تھوڑی سی اس کے بعد پھر مووی دیکھنے جائیں گے اور یہ جو میں آپ لوگوں کو بیگ دکھا رہی ہوں یہ میں نے اپنے منیسو ہال میں دکھا ہے جو کہ مجھے انہوں نے ایزا گفت دیا تھا اور یہ میں نے سوچا کہ چھوٹا سا سمال سا بیگ ہے تو میں اسی فراغ کے ساتھ کیری کر لیتی ہوں تو یہ لیا ہے میں نے اگر آپ لوگوں نے منیس ہائل سٹرینڈ ہے کیونکہ ہاتھ سے کیمرہ پکڑ کے بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور یہ میں نے لیا ہے دراز.پکے سے اور یہ مجھے ملا ہے ٹو فیفٹی کا ڈیلیوری ملا کے تقریبا ٹو سیونٹی کا اور اس کی کوالٹی اے ون ہے مجھے پتہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے اور دراز کرتا بھی ہے دھوکہ لیکن بہت اچھی کوالٹی ہے اس کی اور ابھی ہم جا رہے ہیں منیسو اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اسکلیٹر پر فورم بھاگ کے چ� ہوں تو مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس پر چڑھنے پر کون کون ایسا ہے جو میری طرح ہی اور اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم نے منیسو سے ایک بیگ لینا تھا کیونکہ سسٹر کو چاہیے تھا تو اس نے کہا میرے لیک بیگ لیتی آنا تو وہ ہی جا رہے ہیں اور اس دفعہ والا منیسو کا جو سراف تھا انتہائی بتمیسہ انہوں نے ہمیں شوٹ کرنے ہی نہیں دیا ویڈیو کو بلکل بھی نہیں میں کیمران اوپر ہی کرتی تھی تو وہ بھاگ آتا تھا تو یہ ج بیگ لیا تھا اپنی سسٹر کے لئے کوالٹی اے ون ہے تقریباً بیگ تھا تھرٹین کا یا ٹویل ہنڈرڈ کا باقی بیگ لیا اور انہوں نے بلکل اور ویڈیو نہیں بنائی نہیں تھی تو میں ان کا دفعہ ہو نہیں بناتے ہم بھی ویڈیو اس کے بعد اب یہ ہم جا رہے ہیں نیچے تب یہ آپ یہاں میرے ہزبین کو دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے آجو آجو تو اسی طرح ہزبین آپ کو پتہ اسی طرح کرتے ہیں تو بس اب ہم جا رہے ہیں اس کے بعد ہم کچھ کھائیں گے دن ہماری مووی کا ٹائم ہوگا اور پھر ہم مووی دیکھیں گے تو اب یہ میں مول آف ملتان سے نکل رہی ہوں اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ منیسو کہاں ہے ملتان میں تو منیسو مول آف ملتان میں ہے اور ان کے پروڈکٹس اے ون ہیں اب ہم آئے ہیں یہ نوید کے پاس اور ہم نے یہ آرڈر کیا تھا نوید کی ایک ہنان اور یہ شامی اور مزے کے لگتا ہے یہ اس کے بعد ہم کیونکہ مووی میں ٹائم بہت زیادہ کم رہ گیا تھا ہم نے منگوایا تھے رائز بھی لیکن اس نے ہمیں نہیں لاکے دیئے تھے کہ ابھی بن رہے ہیں تو بس ہم یہ سینما آگئے ہیں اور ہم نے جو مووی دیکھی وہ ہے یہ دینن اگر آپ لوگوں کو ہورر مووی پسند ہے تو یہ مسٹ ووچ مووی آپ لوگ لازمی جائیں اس مووی کو دیکھیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا اچھی لگے گی اس کے بعد واپسی مووی دیکھیں ہم واپسی کے لئے نکلے اور یہ میں نے ہمیں ایک جگہ پر رکے تھے مارٹ میں اور وہاں سے ہم نے فاسٹ فوڈ بھی کھایا اور میں نے ایک یہ ریٹس لینٹی لیے کیونکہ میرا بہت دل تھا اس کے بعد ہم نے فاسٹ فوڈ کھایا اور اس کے بعد پھر ہم نے گھر آگئے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ